رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی رمضان رہے اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں اللہ نے اس مبارک مہینے کے دامن میں ڈال دی ہیں میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں بھی اس مفہوم کو بیان فرمایا گیا کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے یا ایہ اللہزین آمنو کتب آلیکم السیام کما کتب آلاللہزین من قبلکم کیوں فرض کیے گئے وجہ کیا ہے لعلکم تتکون تاکہ تم متقی بن جاؤ تم پرہیزگار بن جاؤ تو روزے کی فرضیت کا نتیجہ تقوے کا حاصل ہونا ہے اتقا کی دولت کا نصیب ہونا ہے تو اس آیت کریمہ میں تین چیزیں بیان کی گئے سب سے پہلی اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے پھر دوسری بات جس طرح تمہارے سے پہلوں پر فرض کیے گئے اور تیسری بات تاکہ تمہیں تقوے کا نور نصیب ہو تمہیں اتقا کی دولت نصیب ہو تو ایک تو روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا اور دوسرا یہ تسلی دی گئی کہ یہ بھوک اور پیاس کی شدت تمہیں ہی نہیں کاٹنا پڑے گی تم سے قبل بھی لوگ یہ عبادت کرتے رہے ہیں اور وہ اس مشکل عبادت سے تقوے کو حاصل کرتے رہے ہیں اور تمہیں بھی ہم اس راستے سے تقوے نصیب کرنا چاہتے ہیں علامہ حقی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ملک تحمورس سالس یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ گزرا ہے اس کے زمانے میں کہت پڑ گیا تھا تو اس نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ ایک وقت کا کھانا آپ کھالیں اور ایک وقت کا کھانا بچائیں اور وہ کہت زدہ علاقوں میں بھیجیں تو قوم نے اس حکم کو بسر و چشم قبول کیا اور ایک وقت کا فاقہ کاٹ کے اپنے ان بھائیوں کے لیے وہ کھانا بھیجتے جو قہت میں مبتلا تھے قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آگئی اور وقت کے نبی پر وحی کی گئی کہ تمہارے اس عمل کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کہ باد متصل ہی یہ عبادت فرض کی گئی اور پھر جتنی بھی ملتیں قومیں اور امتیں آئیں ان میں روزے کی تحسین کی گئی اور روزے کی تلقین کی گئی پرانی جتنی بھی کتابیں ہیں اناجیل ہیں تورات ہیں اس میں روزہ داروں کی تعریف موجود ہے اور حضور علیہ السلام جب اس دنیا پر تشریف فرما ہوئے تو آقا کریم روزے کی فرضیت سے پہلے بھی روزے رکھتے تھے ویسے روزہ سن دو ہجری کو فرض ہوا ہے شابان المعظم کے مہینے میں لیکن اس سے قبل بھی ایام بیس کے حضور روزے رکھتے تھے اور اس کے علاوہ بھی مختلف ایام میں اللہ کے محبوب روزے رکھتے تھے روزے کی فرضیت کے بعد حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل نو رمضان آئے ہیں جس میں سات انتیس کے تھے اور دو تیس کے تھے یہ بار ذہن میں رکھی گا کہ روزے انتیس ہوں ثواب پھر بھی تیس کہہ دیا جاتا ہے تو زیادہ تر جو رمضان المبارک کے مہینے ہوتے ہیں وہ انتیس کے ہوتے ہیں تیس کے کم ہوتے ہیں حضور کی زندگی میں نو میں سے سات جو ہیں وہ انتیس کے ہوئے ہیں اور دو تیس کے ہوئے ہیں تو ثواب پورے تیس کا ہی ہے بعض لوگوں کو زیادہ ہی مسئلہ ہوتا ہے انتیس ہو جائیں تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ روزہ رکھنا بھی نہیں پڑا اور تیس میں کا ثواب بھی مل گیا لیکن وہ شور مچا دیتے ہیں کہ یہ روزہ کھا گئے ہیں میرا نہیں خیال کہ کسی کو اپنے ذمہ اتنی بڑی امت کا بوجھ لینے کی پریشانی ہو اور وہ خمخوا ایک روزے کے لیے پوری امت کا بوجھ اپنے کندوں پر ڈال لے تو انتیس روزے ہوں یا تیس ہوں اللہ ثواب پورے تیس کا ہی عطا کرتا ہے روزہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی رضا اور اس کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے اور اس کا عملی نتیجہ جو اس آیتِ کریمہ میں بیان کیا گیا وہ تقوی ہے لعلکم تتکون روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے اتقا کی دولت نصیب ہو اب سوال یہ ہے کیا تقوی بھوک اور پیاس سے حاصل ہوتا ہے پیاس کاٹنے سے بھوک کاٹنے سے کیا تقوی نصیب ہو جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی یہاں ناروے میں اور مختلف ممالک کے اندر بیس بیس گھنٹے کا روزہ ہے اور ہمارے بھی یہاں سولہ سترہ گھنٹے مسلسل شدت کی گرمی میں بھوک اور پیاس کاٹنا ہوتی ہے اتنا طویل دورانیاں جو بھوک اور پیاس کاٹی ہے اس کا مقصد رزق بچانا نہیں ہے بلکہ ماہ سیام میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے آپ اپنا بجٹ دیکھ لیجئے باقی مہینوں کی نسبت ماہ سیام میں آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور کشادگی ہوتی ہے تو یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے بلکہ رزق تو بھڑ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بیس بیس گھنٹے سترہ سترہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے پیاس اور بھوک کاٹنا اس کا کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد قرآن نے بیان کیا کہ اس کے نتیجے میں تمہیں اتقا کی دولت ملے گی تمہیں تقوی کا نور نصیب ہوگا سوال یہ کھڑا ہوا کیا بھوک اور پیاس کاٹنے سے تقوی مل جاتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر تمہید سمجھنا ہوگی اور وہ یہ کہ ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشہ ہیں ایک شیطان اور دوسرا نفس یہ دو دشمن ہیں جو ہماری متع عمل ہمارا خلوص ہماری للہیت ہمارا باطن لوٹنے کے لیے ہر وقت مستعد اور فعال رہتے ہیں اب ان دو دشمنوں سے ہمارے تنہا ناتوان وجود کا مقابلہ ہے اور ان میں سے جو بڑا دشمن ہے وہ نفس ہے کیونکہ شیطان نے جب انکار سجدہ کیا تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا لیکن شیطان نے جب انکار سجدہ کیا اور خود بہک گیا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا جس نے شیطان کو بہکایا وہ نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا اس نے اندر سے کہا آنا خیر من ہو میں بہتر ہوں تو یہ انانیت جو تھی آنا خیر من ہو اس نے اس کو بہکایا تو شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے ایک بزرگ تھے وہ ساری زندگی اپنی زبان پہ آنا کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے اس مفہوم کو بیان کرنا ہوتا تو وہ با الفاظ دگر بیان کرتے میں کا لفظ آنا کا لفظ وہ اپنی زبان پہ ساری زندگی انہوں نے جاری ہی نہیں ہونے دیا کہتے تھے اس لفظ نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا تو میں یہ لفظ زبان پہ آنے نہیں دوں گا اچھا بندے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں کسی نے کہا لو لو ان کی زبان پہ یہ لفظ آتا کیوں نہیں میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے چلے گئے بزرگ تشریف فرما تھے نماز کا وقت قریب ہو رہا تھا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں کہا پوچھئے شیطان کو کس چیز نے برباد کیا حضرت اب تو بولیں گے کہ میں نے آنہ نے تو کہوں گا جیسے بھی ہوا ان کے زبان پہ لفظ میں تو آئی گیا تو وہ بزرگ بھی بڑے سیانے تھے اس کی نیت کا کھوٹ سمجھ گئے فرما نے لگے بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر اس پہ بات ہوتی ہے نماز ہوئی سلام پھر آ تو خود ہی فرمانے لگے کسی نے کہا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا جواب دینا چاہ رہا ہوں کس نے پوچھا تھا جھٹ کڑا ہو گیا میں نے کہا اسی چیز نے اس کا بیڑا گھرک کر دیا تو جو نفس تھا وہ شیطان کو شیطان بنانے والا ہے تو ہمارے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے ہمارے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے شیطان بھی بڑا مکار دشمن ہے چھوٹا دشمن یہ بھی نہیں ہے یہ ہماری مطع عزیز کو مطع ایمان کو مطع عمل کو مطع خلوص کو لوٹنے کے لئے دن رات مستعد اور فعال رہتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا الشیطان جاسمن الا قلب ابن آدم فَإِذَا ذَكْرَ اللَّهَ خَانَسَا وَإِذَا غَفْلَ وَسْوَسَا شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جمع کے بیٹھ جاتا ہے جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے اور جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ وس وسا اندازی کرتا ہے تو شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جمع تا اسے پتہ ہے کہ دل قابو میں آگیا تو پورا بدن قابو میں آگیا چونکہ میرے آزائے بدنیاں میرے دل کے تابے ہیں موسم اچھا ہے رد سوانی ہے سہنے چمن میں پھول کلے ہیں لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تو ٹانگیں جنبش ہی نہیں کریں گے مرغن غزائیں سامنے پڑی ہیں اور آپ کا تقاضہ ہے کہ جناب لے لیجئے لیکن میرا جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ جنبش نہیں کریں گے آسمان ستاروں اور کہکشاؤں سے بھرا ہوا ہے جی نہیں چاہے گا تو نظر نہیں اٹھے گی آپ سماتیں بچھائے بیٹھے تھے جی نہیں چاہے گا زبان نہیں بولے گی تو پورے آزائے دل کے تابے ہیں اور اگر دل شیطان کے تابے ہو گیا اس کے ہتے چڑ گیا تو پھر آزائے وہی کریں گے جو شیطان چاہے گا اور اگر یہ دل مالک کی محبت سے سرشار ہوگا تو پھر دل جو چاہے گا وہی آزا کریں گے تو دل اللہ کی نافرمانی کی چاہت ہی پیدا نہیں ہونے دے گا تو آزائے بدنیاں کا رخ بھی اللہ کی رضا کی حصول کیلئے ہوگا تو شیطان بھی قبضہ دل پہ جماتا ہے اور دل کو قابو میں کر کے حضرت انسان کا بیڑا خرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا اِذَا جَاعَا رَمَدَان سُلْسَلَةِ الشَّيْعَاتِينَ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب ماہِ سیام آتا ہے تو شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اب ہمارے دو دشمن تھے ایک نفس اور دوسرا شیطان دونوں کے مقابلے میں ناتوا اور کمزور جان کو مقابلے میں آنا پڑتا تھا لیکن جب ماہِ سیام آیا یہ ماہِ انور آیا تو ہمارے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن بان دیا گیا اب ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن سے رہ گیا دیکھئے ماہِ رمضان آتا ہے تو مسجدوں کے در کشادہ ہو جاتے ہیں لوگوں کا رجحان دین کی طرف ہوتا ہے جو پانچ نمازیں بھی نہیں پڑتے ہوتے ان کو تراوی میں بھی کھڑا ہوتا دیکھتے ہیں احتمام ہوتا ہے نیکی کا صدقہ و خیرات کا ماحول پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں ہے کہ شیطان بند گیا لیکن اس کے باوجود نظر بھٹک رہی ہے خیالوں میں آوارگی ہے اور رشوت کا بازار گرم ہے کیوں کہ ابھی نفس موجود ہے تو نیکی کا جو ماحول پیدا ہوا یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے اور برائی کا ماحول اب بھی موجود ہے یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے تو ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے اٹھاتے ہیں ایک شیطان اور دوسرا نفس اب جب ماح سیام آیا تو شیطان باندیا گیا اب ہمارا مقابلہ صرف نفس سے ہے اور یہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے اور وہ ماحول سے جڑا ہوا ہے ماح سیام میں شیطان تو بند گیا لیکن نفس نہیں بندا اب ہمیں اپنے نفس کو کمزور کر کے اور اپنی فتح حاصل کرنی ہے اور تقوی کی منزل کو پانا ہے اب شیطان تو اللہ نے باندیا اب نفس کو کیسے باندے تو آئیے نفس کی بندش کیسے ہوگی یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے اس کو باندیں گے اس کو کیسے قابو میں کریں گے تو کسی ایسے شخص سے پوچھیں جو اس شعبے کا ماہر ہو علامہ اقبال کے مرشد ملہ جلال الدین رومی علیہ رحمہ کہتے ہیں آؤ تمہیں میں ایک معالج کا پتہ دیتا ہوں جو تمہیں اس بیماری کا علاج بتائے گا اور اس کی بندش کے طریقے بتائے گا شیخ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہفت شہرِ عشق راہ اتار گشت ماہنوز اندر خمے یک کوچام عشقِ ساتوں شہر شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں اور میرے جیسا شخص عشقِ پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کڑا ہے اب اندازہ کیے کہ جن کا پتہ حضرتِ ملہ جلال الدین رومی دے رہے ہیں وہ کس بلند مرتبے پہ فائض المرام ہیں فرمایا کہ وہ عشقِ ساتوں شہر گھوم چکے ہیں اور میں پہلے شہر کی پہلی گلی کی نکر پہ کھڑا ہوں اب شیخ فرید الدین علیہ رحمہ سے پوچھئے کہ شیطان تو بند گیا اب نفس کا وبال ہمارے اوپر پڑ رہا ہے اور ہم اس کے باوجود ماہِ سیام کے اندر گناہوں میں منہمک ہیں تو ہمیں بتایا جائے کہ اس نفس کا علاج کیسے کیا جائے ہمیں آپ کا پتہ بتایا گیا ہے تو شیخ فرید الدین اتار بولے نفس نتوان کشت اللہ باسے چیز باتو گوئم یادگیرش اے عزیر نفس نہیں مرتا لیکن اگر تین اصلے تیرے پاس ہوں تو یہ ٹھہر بھی نہیں سکتا وہ تین اصلے کون سے ہیں خنجرِ خاموشی و شمشیرِ جو نیزہِ تنہائی و ترکِ حجو خاموشی کا خنجر بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ یہ تین اصلے ایسے ہیں اگر تُو یہ لے کر کے نفس پر ٹوٹ پڑے تو پھر نفس کا مقابلہ تیرے لیے آسان ہوگا خنجرِ خاموشی خاموشی کا خنجر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من سامتہ نجا جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا کیونکہ انسان کی زندگی کی زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے آپ اپنے گناہوں کا اور میں اپنے گناہوں کا اگر احتساب کروں تو ہمیں سب سے زیادہ گناہ زبان کے ملیں گے آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ گناہ زبان کرتی ہے جھوٹ بھی بولتی ہے غیبت بھی کرتی ہے شکوہ بھی کرتی ہے گالی سب و شتم اور کیا کچھ زبان کے گناہ ہیں اس لئے اللہ کے محبوب نے فرمایا جو تمہارے دو جبروں کے درمیان ہے یعنی زبان اور دو ٹاموں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ تم ان دو چیزوں کی مجھے زمانت دے دو میں محمد تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا ہوں تو انسان کے سب سے زیادہ گناہ زبان کے ہیں اور اس کی پارسائی کی جگہ تو اس لئے میرے حضور نے فرمایا من سامت نجاہ جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا خنجر خاموشی خاموشی کا خنجر نفس کشی کا ایک موثر ذریعہ ہے اور دوسری بات وشمشیر جو اور بھوک کی تلوار تو بھوک سے نفس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے بھوک کی تلوار سے نفس کا سر کاٹا جا سکتا ہے اللہ کے محبوب کا فرمان سنیے یا ماشر الشباب من استطاع منکم الباع فل يتزوج فینہو اغد للبس واحسن للفرج فمن لم يستطے فالیہ بسوم فینہو لہو وجاؤن اے جوانوں کے گروہ تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ دیر نہ کرے فل فور نکاح کر لے یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے لیکن اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فل حال پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ کسرت کے ساتھ روزے رکھے روزے قاتع شہوات ہیں تو بھوک سے نفس کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے اس کو لگام ڈالی جا سکتا ہے تیسری بات نیزہ تنہائی تنہائی کا نیزہ تو فرمایا گیا کہ الافیت و فی الوزلہ کہ تنہائی کے اندر ہی آفیت ہے جب مجلسوں میں غیبت کی بدبو پھیلتی ہو اور چغلی کا محول معاشرے کا جزوے لاینفق بن جائے اور مجالس کے اندر نظروں کی پاکیزگی کا قائم رہنا مشکل ہو جائے اور انسان کی زندگی کے اندر گناہوں کا بہت بڑا سبب مجلسی زندگی ہو تو پھر اس سے تنہائی بہتر ہے حضرت شاہ نقشمند بخاری فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے سب سے اچھی جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے یا کسی کامل صالح شخص کی صحبت ہے اور یا پھر تنہائی ہے چوتھی جگہ ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ہمیں اپنے کاروبار میں اپنے معاملات میں اپنی ملازمتوں میں جانے کی تلقین کی گئی تو وہاں یہ تلقین کی گئی کہ دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ اور مسجد میں جاتے ہوئے تلقین کی گئی کہ جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ لیکن ہم مسجد کے دروازوں پہ جب دور موجود میں رش دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت جلدی نکلنا چاہتے ہیں حتیٰ کہ کندوں سے کندے ٹکرا رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے باہر نکل جائیں حالانکہ وہ آفیت کی جگہ ہے دو منٹ زیادہ بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو بھی نکلنے میں جلدی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ لگتا تو یہ تھا کہ شاید انہوں نے کسی ضروری کام پہ جانا ہے لیکن باہر نکل کے بازار میں پھٹے پہ بیٹھے تھے اور مسجد سے نکلنے کی جلدی بہت تھی تو مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ اور بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ لیکن ہماری روئیہ اس کے بارکس ہو گئے تو تنہائی میں آفیت ہے خاموشی میں آفیت ہے اور بھوک میں آفیت ہے اور یہ ساری چیزیں روزے میں میسر ہیں فرمایا تم سے اگر کوئی شخص الجے بحث کرے لڑائی کرنا چاہے تو تم اسے کہو انہی سائمون میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اسی طرح جو ہے وہ روزے سے آپ کو یک سوئی ملے گی قرآن مجید کی تلاوت کا محول ہوگا اور تم بھوک کٹو گے اور یہ تینوں چیزیں تمہارے نفس کو کمزور کرنے والی ہیں شیطان بند گیا نفس کمزور ہو گیا اور جب نفس کمزور ہو گیا کمزور ہوتا ہے یہ نفس مرتا نہیں ہے یہ تو کوئی ہے باج فقیرہ کسے نہیں مارے باہو ظالم چور اندر دا یہ اندر والا چور جو ہے وہ اتنی آسانی سے کابو آتے ہی نہیں ہے یہ پھر سر اٹھا لیتا ہے اس کو جتنا کچھ لو یہ کچھ عرصے کے بعد تھوڑی سی خوراک ملتی ہے تو پھر سر اٹھا لیتا ہے حضرت باعزید بستامی کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کو ایک دن کہا کہ میں تجھے خوراک بھی نہیں دیتا اور تو پھر بھی موٹا تازہ ہے تو میرے نفس نے مجھے کہا کہ اے باعزید جب تم بازار سے گزرتے ہو تو لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کہتے ہیں یہ باعزید جا رہا ہے یہ باعزید جا رہا ہے تو مجھے ہی میری غزہ اور خوراک اس سے مل جاتی ہے تو یہ خوراک ہوتی ہے نفس کی تو نفس بہت ظالم ہے اور ساری زندگی اس سے لڑتے ہوئے گزرتی ہے وہ کسی نے کہا تھا نا تمام عمر طوفاں سے کھیلتے گزری نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا تو یہ ساری زندگی اس طرح ٹکراتے ہوئے سے گزرتے لیکن جب کمزور ہو جائے تو پھر یہ شیطان کو جو ہے وہ موقع نہیں دیتا ہے لیکن اگر نفس اگر ماہ سیام میں ہمارا کمزور نہ ہوا صرف ہم نے بھوک کی کاتی اور باقی اپنے معمولات وہی رکھے تو میرے حضور نے فرمایا جس نے جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑے اور جھوٹے کام ترک نہیں کیے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے روزہ تو ایک مشک تھی یہ تو باطن کی تطہیر کا ایک ذریعہ تھا یہ تو من کی تہذیب کا ایک ذریعہ تھا یہ تو نفس کی شر سے اپنے آپ کو بچانے اور شیطان کے مکروف ریب سے بچانے کا ایک ذریعہ تھا دیکھئے شیطان بند جاتا ہے ماہ سیام میں حدیث واضح ہے لیکن نفس موجود رہتا ہے اگر نفس کمزور ہو گیا تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کرے گا کیونکہ شیطان باہر کا دشمن ہے نفس اندر کا دشمن ہے جب تک اندر والا دشمن ساتھ نہیں دیتا باہر والا دشمن کچھ نہیں کر سکتا ہمارے دہاتوں میں چوری ہو جائے تو بوڑے بزرگ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چور کہاں سے آیا کیسے آیا تو ایک نکتے پہ سارے متفق ہوتے ہیں کہ اندر کا کوئی بھیدی ضرور موجود ہے اگر اندر کا کوئی بھیدی موجود نہیں ہے تو چور باہر سے آکے حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا ہے تو شیطان باہر کا چور ہے نفس اندر کا بھیدی ہے اور اگر یہ اندر والا باہر والے کا ساتھ نہ دے تو شیطان انسان پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا اس لیے اس کو قابو کر لیں اس کو رام کر لیں تاکہ شیطان چھٹنے کے باوجود بھی وہ ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو سکتا ہے ورنہ وہ تو پیچ و تاب کھا رہے ہیں کہ یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو سروں پر ٹوپیاں تم نے پہنی ہیں اور بڑے شریف بند کے مسجد میں جا رہے ہو ہزارا چھٹ لوں عید کے دن ہی جو ہے وہ تمہارا سارا کیا دھرہ برباد نہ کیا تو مجھے شیطان نہ کہنا تو وہ سب کچھ برباد کر دیتا ہے اگر ہمارے نفس کی تہذیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ نے ایک ہمیں موقع دیا ہے پورا ایک مہینہ ہے ایک ورکشاپ ہے باطن کی تطہیر کے لیے اور ایک اندر کی پاکیزگی کے لیے ہمیں ایک موقع فراہم کیا گیا ہے اور اس سے ہم برپورا فائدہ حاصل کریں قرآن مجید کی قصد کے ساتھ تلاوت صلاة و تراوی میں شمولیت اور خاموشی کا اختیار کرنا اور جو ہے وہ اللہ کے ذکر فکر کی طرح متوجہ رہنا اور بھوک کاٹنا اس کا عملی نتیجہ یہ ہوگا کہ اتقا کی دولت نصیب ہوئے دیکھئے ماہ سیام میں ہمیں ان کاموں سے بھی روک دیا گیا جو کہ کام جائز تھے کھانا پینا اور جو ہے وہ اپنی منکوہ سے جنسی تعلق یہ تو وہ امور تھے کہ جو جائز تھے مشروع تھے لیکن اوقات روزہ میں ان جائز کاموں سے بھی ہمیں روک دیا گیا اس فلسفے کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو کام شریعت میں جائز تھے مشروع تھے روزہ ان سے بھی رک جانے کا نام ہے اور جو چیزیں شریعت میں جائز ہی نہیں ہیں جھوٹ بولنا ہے غیبت کرنا ہے بد نگاہی ہے اور دیگر برے آمال ہیں تو یہ چیزیں تو روزہ نہ بھی ہو پھر بھی ناجائز ہیں تو جو چیزیں جائز تھی روزے میں ان سے بھی منع کر دیا گیا اور جو چیزیں ناجائز ہیں تو اگر کوئی شخص ان چیزوں سے نہیں رکھتا تو پھر اس نے روزہ کیا رکھا ایک بندہ بھوک کاتتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے ایک بندہ پیاس کاتتا ہے لیکن غیبت کرتا ہے ایک بندہ صبح سے شام تک نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے لیکن رشوت لیتا ہے پھر مجھے بتائیے اس نے روزہ کیا رکھا روزہ تو ایک مشک تھی جو چیزیں جائز تھی ان سے بھی منع کر دیا گیا ان سے بھی روک دیا گیا اور جو ناجائز تھی وہ تو پہلے ہی ناجائز تھی